انٹروڈکشن بعد میں پہلے چلتے ہیں ویڈیو کے جانب آج ہم بات کرنے جانے ہیں ایک برینڈ نیو سانگ تم تم کی جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک ٹکٹوکر پانچ پنچ لڑکوں کا سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کارتی ہے چل جانی چلا دے سانگ یہ والا نہیں بھینسو اور اصلی والا چلا او اچھا کافی ریس ٹائٹ چل ایسے ہی ریویو کرتے ہیں گانا شروع ہوتا ہی کالے کپڑوں والی حسینہ گاڑی سے اترتی ہے جس نے پانچ ریپ والی سموسی سی شیپ کے جھوتے پینے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ حسینہ کا دیدار ہوتا آپ میں سے کسی کو اس سے پیار ہوتا سٹوری تامل موویز کی طرح دو سال بیک ریورس ہو کے پھر سٹارٹ ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ ان پانچ بیچاروں کا سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کٹا سب سے پہلے تو آسے مذر کا کرتا ہے کہ یہ بائی سب بعد میں بیٹھ کر سستے برینڈ سپیکر کپڑوں سمیتی خوشک ٹپ میں لیٹ کر رام جن بننے کے خیال میں ڈوبے ہوتے ہیں جتنے میں بکری والے سے لے کر ٹکڑی والے تک کا کرش پاکستان کی مشہور و معروف ٹک ٹوک سٹار اریکا حق غریبوں کی ملکہ الیزبت بن کے آسے مذر کا سامنے آکے بیٹھ جاتی ہے اور آسی مذر کو چوروں جیسی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے آسی مذر غریبوں کی ملکہ الیزبت کو دیکھتے ہی رام جنے بننے کے خیال میں پھر سے ڈوب جاتا ہے اتنے میں اریکا حق اوہ اریکا حق سے یاد آیا اریکا حق اپنے گلاس میں بابا کی دم کی ہوئی گولی ڈالتے ہی گلاس ایکسچینج کر دیتی ہے آسی مذر بھی اسے محبت کا جام سمجھ کر ایک ہی بار میں گٹک لیتا ہے پینے کے فوری بات بابا کی گولی اثر کرتی ہے آسی مذر بھی ہوش ہو کر تم 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 کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ تم 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 کرتا ہے یا پھر اریکا حق جید میں سے پیسے نکالتی ہے اور گاڑی کی چاپی اٹھانے لگتی ہے کہ بار والا چچا اسے یہ سب کرتے دیکھ لیتا ہے اور نظروں ہی نظروں میں اپنا عصا مانگنے لگتا ہے اریکا حق چاچے کو نظر انداز کر کے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے آسی مذر ہوش میں آتے اکندے سے ڈنڈا فٹاتے ہو اپنے بڑے بھائی شمون کو بتانے چلا جاتا ہے کہ بھائی اریکا میرے پیسے اور گاڑی لے کے فرار ہو گئی ہے کچھ توکار شمون اریکا کو ڈیٹ پہ بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تُو نے میرے بھائی کی گاڑی اور پیسہ اریکا کا مان جاتی ہے پھر شمون اسے آفر دیتا ہے کہ تُو مجھ سے شادی کر لے ہم یہ سب تجھے معاف کر دیں گے اریکا شادی سے انکار کر دیتی ہے یہ سنتے ہی شمون غصے میں آجاتا ہے اور اسے گنوانا شروع کر دیتا ہے کہ تُو نے میرے بھائی کے پیسوں سے کپڑے جوتے بیگ یا تک پچاس پچاس والے شعار میں کھائے اور اب تُو مجھے شادی سے انکار کر رہی ہے اتنے میں امان اللہ آرڈر لے کر غلط ٹیبل پر آجاتا ہے اور دیکھتے ہیں اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پر ڈنڈے سوٹے چلنے والے ہیں اتنے میں اریکا اک کے ہاتھ میں جو بھی آتا ہے وہ شمون کو دے مار دی ہے اور وہاں سے بھی تشریف اٹھا کے نکل لیتی ہے اتنے میں آسم تاریاں بجاتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تُو نے میرے پیسے اور گاڑی لینے کے بجائے اپنا کام بنانے کی سوچی تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یہ کہنے کے بعد چھڑوں والی پارٹی ہوتی ہے جس میں امان اللہ ناجتا ہے اور یہ دونوں بھائی پیسہ داڑی اور بچی جانے کے غم میں پیتے ہیں اریکا کن دونوں بھائیوں کا کاٹنے کے بعد بولتی ہے میں تو ٹک ٹوک کروں میں آرام سے کیسے بیٹھ سکتی ہوں مجھے تو لوگوں کا کاٹنا ہے انہیں پلان بنایا شمون کا سب سے چھوٹے بھائی رامش کو فشانے کا بڑے بھائی اسے منع کرنے کی وجہ آپس میں بولے ہمارا تو کٹ ہے ہو سکتا ہے اس کا کام بن جائے جا جا چھوٹے وہ تجھے بلا رہی ہے رامش جاتے جاتے گورنمنٹ سکول سے گلاب کا پھول توڑ کے لے جاتا ہے اسے کنونس کرنے کے لیے اریکا بھی کہتی ہے جلدی آجا جلدی اس سے پہلے کہ جو میں نے ابے کو نین کی گولی دیا اس کا حضر ختم ہو جائے لیکن نہیں بھائی صاحب سیڈی ایسے چڑھ رہے ہیں جیسے کچھوہ ریس میں دوڑ رہا ہتا ہے آخر کار اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد بھائی پرپوز دیں مارتا ہے اور کہتا ہے جی بھل کی ہے لیکن یہ ہیپی اینڈنگ کروں گا آپ بھی بتاؤ آج کے دور میں غریب اور بھوکے کا کون ساتھ دیتا ہے رامش اسے گورنمنٹ سکول سے توڑا ہوا پھول دیتا ہے اور پھر لڑکی کوئی کول سا گرفت ایکسپیکٹ کرتی ہے اور رامش اسے منگل بزار سے لیا وہ بیس روپے والا اتر دیتا ہے لڑکی اتر کو بھینگنے کے ساتھ ساتھ رامش کو بھی دھکت دے دیتی ہے یہ کہتے ہوئے مزے کے بات یہ ہے کہ اتنی انچائی سے گرنے کے بعد بھی رامش کے بال خراب نہیں ہوتے یہ تو ہوگا سستے رشے کرنے کے بعد سوٹنگ کرو گے یہ تو ہوگا رامش گر کر مرنے سے پہلے دونوں بھائیوں کے ایک نصیت کرتا ہے پھر باری آتی ہے اپنے لڑکے تلانجم کی اپنا بھائی لڑکی سے بول رہتا ہے کہ تُو نے میرے دوست کے بھائیوں کو لوٹا تو صحیح لیکن تُو نے میرے دوست کو مارا کیوں یہ سنتے ہی ہونا کیا ہے لونڈیا غسے میں آجاتی ہے وہ تلانجم کے گھر سے اس کے کپڑے اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے دفعہ آجا اس گھر سے جو تُو نے مجھے لے کے دیا ہے جس سے تلانجم ریپر ایک اٹی جوڑ ہوتا ہے نا ان کی سٹک جاتی ہے اور ایک کا اس کا موبائل پکڑ کر بائی بیک کرتے ہوئے اس کا موبائل پھینک دیتی ہے دل تو توڑا ہی ہے تُو نے ظالم موبائل تو نہ توڑ دل ٹوٹنے پہ بیس رپے کی سگرٹوں سے دن نکل جاتا ہے موبائل ٹوٹنے سے نہیں نکلتا موبائل ٹوٹنے کے بعد باقی لڑکوں کی طرح سیم بہانہ یار موبائل کا مسئلہ نہیں ہے ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی لیکن اس میں ڈیٹا بہت عام تھا اس میں میری ایکس میکس کی وہ تصویریں تھیں جن پہ میرا رات کو ہرا کر سوتا تھا پھر کیا ہاتھ باندھ کر تلہ انجم نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ہر لڑکی کو بابی کی نظر سے دیکھوں گا اس سے اریقہ کو اور غصہ آیا اس نے دور پہ والی مچے سے تلہ انجم کے سارے کپڑے جلا دیئے جو اس نے لنڈے سے چون چون کے لیے تھے جلا دیئے اور پھر اس کے دوست جو فلموں کی پولیس کی طرح لیٹ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بتایا تھا نا کہ ٹک ٹوکر ہے کاٹے گی نہیں مانا تھا ابھی کٹوالیا نا اچھا رہا ہے انہوں بھائیں اور تلہ انجم کا بغیر چھوڑی کے کاٹنے کے بعد تلہ انجم کی باری آگئی سین شروع ہوتے تلہ انجم نے کوئی اتنا رامی قسم کا کش لگایا کہ بھائی صاحب بادلاج گرجے گا نہیں بلکہ برسے گا بھی ایسا تو لگا تھا اتنے میں دوسری گاڑی میں ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور اریقہ سوچتی ہے کہ تلہ یونس تو نشیڑی ہے اسے چھوڑو اس کا گارتی ہوں اور رسالہ تلہ یونس کے موہ پہ دے مارتی ہے اور گاڑی سے نکل کے اس گاڑی میں جا کے بھیٹ جاتی ہے بیک سٹوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہی پہلا گاڑی والا سین جب تک اسے سینہ کے پاؤں سے کیمرہ اس کے موہ کی طرف نہیں آجتا تب تک ایسے لگتا ہے کہ جیسے فلم فیر ایوارڈ والی مورتی چلی آ رہی ہے اور جب کیمرہ موہ تک پہنچتا ہے پھر پتہ چلتے آ رہے یہ تو ہانی آمیر ہے اور اس چکنی چمیلی کو دیکھتے ہیں سارے لونڈے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سب کو ایک ہی ساتھ میں لف ایٹ فرچ سائٹ ہو جاتا ہے اور پھر اینڈ پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ جو ویڈیو کو لائک کرے گا اسے ہانی آمیر اور جو شیئر کرے گا اسے اریقہ کا نمبر دیا جائے گا اور جو اس ویڈیو کو ڈس لائک کرے گا اور اس پر ان پانچوں لونوں کو ایک ساتھ چھوڑا جائے گا تو بھی کنٹینیو